سدھی پہ ٹاؤن میں ہفتے کو علیہ صبح چند مال نامعلوم افراد نے بی آر ایس کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ٹی حریش راو کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی بی آر ایس نے اس حملے کے لیے حکمرہ کانگریس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا جمعہ کی شب ٹاؤن میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب چند کانگریس کارکنوں نے ایک فلکسی بینر لگاتے ہوئے حریش راو سے بحیثتے رکن اسمبلی استفاقہ مطالبہ کیا کیونکہ حکومت تلنگانہ انتقابات کے دوران کیے گئے وعدے کے مطابق ذرہ خرص کی معافی کی سکیم پر عمل آوری کر رہی ہے حریش راو نے قبل ازی حکومت تلنگانہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیف نشتر ریون تریڈی اگر ذرہ خرص کی معافی کی سکیم پر عمل آوری کرتے ہیں تو رکن اسمبلی کی حیثیت سے وہ مصطفی ہو جائیں گے جمعہ کی رات حریش راو کے حیمیوں نے ایک فلیکسی بینر نکال دیئے جس کے دوران دونوں گروپس نے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی بعد ازاں پولیس پہنچ کر انہیں منتشر کر دیا ہفتے کو علی صبح چند نامالوں افراد حریش راو کے دفتر میں گھس پڑے اور جائے کانگریس نارے بلند کرتے ہوئے بینر پھار دیئے حریش راو نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے اس کے لئے حکومت پارٹی کو ذمہ دارایا سابق حضیر نے ایکس پر ایک پوشٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے گنڈوں نے نصف شپ کو سیدھی پیٹ کے رکنے اسمبلی کی سرکاری ریایجگاہ پر حملہ کیا جو لا خانونیت کی تشبیشناک مثال ہے سابق حلی جو آریتا سابق حلیتا سابق حلیتا ہی 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 ہا